ایک رات میں اپنی کلاس کے بچوں کے ایکزام پیپر چیک کر رہی تھی میرے پتی بھی میرے پاس ہی بیٹھے تھے وہ فون میں گیم کھیل رہے تھے اچانک میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے انہوں نے مجھ سے پوچھا تم رو کیوں رہی ہو میں نے بتایا کہ ایکزام میں میں نے مائی ویس میری چاہ ویسے پر ایسی لکھنے دیا تھا میرے پتی نے گیم میں آنکھیں گڑائے ہوئے پوچھا تو اس میں رونے والی کونسی بات ہے میں نے آنکھیں پہنچتے ہوئے کہا میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ایک بچے نے کیا لکھا ہے میرے پیرنٹس اپنے موبائل فون سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اس کی اتنی کیار کرتے ہیں کہ میری دیکھوال کرنا بھول جاتے ہیں جب میرے پاپا سام کو تھکے ہارے کام سے گھر لوٹتے ہیں تو اس سمیں ان کے پاس موبائل فون کے لیے سمیں ہوتا ہے میرے لیے نہیں جب میرے پیرنٹس کام میں بہت بیست ہوتے ہیں اور ان کا موبائل بستہ ہے تو بے ترنت اس کا جواب دیتے ہیں پر میری باتوں پر نہیں بے اپنے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں پر میرے ساتھ نہیں جب بے فون پر کسی سے باتیں کر رہے ہوں تو وہ میری بات کبھی نہیں سنتے چاہے میری بات کتنی بھی جروری ہو اس لیے مائے ویس میری چاہے کہ میں موبائل فون بنوں یہ سب سن کر میری پتی کی آنکھوں میں پانی بھرایا انہوں نے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے میں نے بتایا یہ ہماری اپنی ہی بیٹی نے لکھا ہے ہمیں سنسارک بستیوں کے لیے اپنے پریوار کو نہیں کھونا چاہیے چاہے وہ موبائل ہو یا جمین موبائل فون ہمارے جیون کو ایک سویدہ دینے کے لیے ہمیں گولام بنانے کے لیے نہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے پیار دیں گے تو پیار ملے گا بات اچھی لگی تو ہر ماتا پتہ کی موبائل میں یہ میسز پہنچا دیجئے تھینکیو